آج میں صبح اٹھاؤں اور مجھے کیا چیز دیکھنے کو ملی ہے الحمدللہ جس کی ہم میلت گا رہے تھے وہ الحمدللہ پوری ہو چکی ہے ہماری میلن نے بیبیز دی ہے ماشاءاللہ ہیلو میلن کیسی ہو مبارک ہو تمہیں بہت زیادہ مبارک ہو یہ کیا جنگھٹا یہ بیٹا لاوہ آپ نے بالوں کا اور آپ کو میں بچے دکھاتا چلوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 سے کتنے پیارے ہیں تین بچے دی ہے اس نے ماشاءاللہ دیکھیں اچھا دوستو یہ میں نے ابھی پتہ کیا کہ یہ سب کے سامنے پیٹ نہیں کرواتی جس سے بلنیاں کیٹس بکرانا کرواتے ہیں اپنے بچوں کو پیٹ یہ ویسے نہیں کرواتی یہ تنہائی میں چھپکے کرواتی ہیں جب کوئی ان کو نہ دیکھ رہا ہو تو اس لیے میں نے آگے ان کا پردہ کر دیا صبح فجر کے ٹائم جی صبح صبح اٹھے ہیں تو مجھے ماشاءاللہ سے یہ گوڈ نیوز دیکھنے کو ملی تو الحمدللہ ہماری میلن نے بیبیز دے دی ہیں جو کہ میں نے اس کے لئے گھر بنایا تھا وہ گھر کسی نا کام کا بنا جو کس نے پھار دیا تھا اسے ہی اگلے دن اس نے ماشاءاللہ سے جی یہ گوڈ نیوز دے دیا یہ تو ہم نے میلن کا دیکھ لیا ہم اس کے فادر کو دیکھ لیں بچوں کے کوکو باپ بن گیا تم کوکو باپ بن گیا تم ماشاءاللہ کوکو ان بچوں کا پاپ ہے کوکو کیا ہوگا ہے اتنے سیڈ اچھا جی جو ان کو جو میں نے کھانا وغیرہ لیایا تھا کیونکہ جی ہم نے اپنی میلن کو پٹھے ہی دینے اور پانی وغیرہ میں نے رکھا ہوئے ساتھ تو یہ پٹھے بھی کھا رہی ہے اور پانی وغیرہ بھی پی رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے میں نے پوچھا کسی سے کہ اس کو ویٹامنس ڈھانا دینے کی ضرورت تھا تو انہوں نے کہا ہی آگے نہیں ضرورت نہیں ہے ویٹامنس دینے کی یہ ویسے بھی ٹھیک ہے الحمدللہ تو خوک سوک انشاءاللہ ایسے ہی رہیں گے بچے اور ماشاءاللہ سے جب بڑے ہوں گے بہت ہی پیارے لگیں گے اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہماری براؤنی بھی اسی وجہ سے چلے گی ہم نے ان کو اچھا انوائرمنٹ نہیں دیا تو الحمدللہ انشاءاللہ یہ بلکل ٹھیک رہیں گے بچے اور ہم اپنے پوری کوشش کریں گے اور باقی رہی اللہ تعالیٰ کی زیاد ان کی فاضد کرنے والی ہم کون ہوتے ہیں ان کی فاضد کرنے والے ہم بتن کو اپنا جتنا ہو سکتا ہم ان کا حیار ضرور رکھیں گے تو ٹھیک ہے اچھا آپ کے کورچی پر بتاتا چلوں کی مجھے لگتا ہے ہم نے کبوتلی کے نجے جو انڈے رکھے تھے وہ آئی چھنگ اس نے سپ کر لیے ہیں یہ دیکھیں یہ بٹیڑوں کی انڈے کل سے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں اور دانا کا گھرہ پڑا یہاں پر پانی بھی ہے اور انڈے یہ دیکھیں آپ کو یہ انڈے نظر آ رہے ہوں گے بٹیڑوں کے وہ اس کے اپنے انڈے کدھر گئے آپ کے اپنے انڈے کدھر گئے ہاں وہ اس کے نیچے ہی ہیں اور یہ دو انڈے آپ کو نظر آ گئے ہوں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو انڈے ہیں یہ دو انڈے ہیں تو دو کبوتلی کے انڈے بٹیڑوں کے مجھے دو انڈے نظر آ رہے ہیں تین رکھے تھے اور یہ کیج ہالی ہے کیوں ہالی ہے ابھی صبح صبح ٹائم ہے تو ابھی ہماری کیٹس جیتا نہیں ہے جیسے تنگ کریں گی یہ ادھر شیفٹ ہو جائیں گی ابھی یہ ہالی کیج ہالی ہے تو باقی ان ساروں کو کھانا بگرہ ڈالتے ہیں اور یہ وہی جو مڑگی ہیں مجھے لگ رہا ہے کورک ہوگا یہ صرف سات انڈے دی ہیں دو انڈے تو اس کے ٹوٹ گئے تھے پہلے دو انڈے جو کہ ہماری جگہ تھی سرفیس وہ بہت سخت تھی جس کے پر ٹوٹ گئے پہلے میں نے توری لاکے بچھائی توری لاکے بچھانے کے بعد اس مڑگی نے ابھی تک پانچ انڈے اس کے میرے پاس جمع ہے اور اس دفعہ کچھ اور اسپیریمنٹ ضرور کریں گے یہ مڑگی کوڑک ہو جائے ایک دفعہ مجھے لگ رہا ہے کوڑک ہو بھی رہی ہے تو اب دیکھ ایک سے کال تک دیکھوں گا اگر تو یہ ایسی ریسن انڈے کوئی نہیں نہیں دیا جتنے اس کے پانچ انڈے ہیں وہ رکھ دوں گا لیکن اس کے علاوہ بھی انڈے رکھوں گا وہ کس کے انڈے رکھوں گا وہ جی ہماری بتک کے اور ہماری دیسی مڑگی کے تقریباً دس بار آنڈے ضرور رکھیں گے اسے نیچے تاکہ لازٹ ٹیم بھی آر ایسا ہوا تھا میں جب مڑگی بٹھائی آٹھ انڈے رکھیں اس کے نیچے اور میں تقریباً زیادہ رکھنے چاہیے تھے انڈے تاکہ ہمارے سیٹ اپ پر آتے اچھے زیادہ بچے اور کوئی نہیں اس دفعہ ضرور یہ اسپیریمنٹ کریں گے ملو یہ کون کھائے گا کھاؤگے جیسے ہی ان کے دانے یہاں پر ہتم ہوگا پڑے ہو یہ دیکھیں یہ دو پڑے ہوئے تو یہ پھر بولنا سٹارٹ کریں گے ہاں جی کھانے 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 مجھے لگ رہا ہے کہ اسے پڑے نہیں کرنے نے اور یہ والی مڑکی یار ابھی تک کورکی بیٹھی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یار اس نے اب انڈے نہیں دینے اب یہ کورکی ہوگی اس کو اب کل تک دیکھوں گا اگر اس نے انڈا نانا آیا اس کا تو کل انشاءاللہ اس کو ہم بتھا دیں گے اور ابھی میں نے کہا کہ مجھے ابھی یہ والی مڑکی ادھر تھی نہیں یہ بھائی صاحب یہاں پہ پتہ نہیں کسنا خدا یہاں کر کے باہر نکلی ہے اور یہاں سے اوپر چڑ گئی اور چڑھنے کے بعد پتہ نہیں کان کان گئی ہے اور ہمارے کبوتروں کو بھی ہم دانا ڈال چکے ہیں یاری جو باجرہ پر آنا باجرہ لے کر آنے والا یار باجرہ بھی لب بٹس کو بھی ڈالنے والا ہے اور ہمارے بجز کو بھی ایسا کرتے ہیں جی چلتے ہیں مارکٹ اور وہاں سے باجرہ لے کر آتے ہیں انہیں کو ڈالتے ہیں اور ہماری جو میلن ہے ماشاءاللہ سے جی خواب ہی گاڑی آگے پیچھے آگے پیچھے کیا کرتی ہے جی یہ کلین کدھر گیا ہوتا ہے اس نے ایسے کھدائیاں کرتی ہے وہاں پہ ریت ہوتی تو وہاں ریت یہ ہوتی ہے ایسے کرتے ہیں کہ ڈیسنٹ بچی ہو گئی ہے ہماری یہ ہماری میلن ہے نا ہماری میلن ماشاءاللہ سے ڈیسنٹ ہو گئی ہے بچے دینے کے بعد یہاں پہ جی ابھی بلیاں لے کر آتا ہوں کیونکہ جی انہوں نے کھانا اگرہ کھا لیا جیسے بھی میں نے دکھایا آپ کو ان کو میں نے آج اندر ہی کھانا ڈال دیا تو ابھی بلیاں بھی ادھر آجیں گی اس سے پہلے کی بلیاں ہیں تو ہم جا کے لے آتے ہیں باجرہ اپنے بجیس کے لیے یہ باجرہ دار لیتے ہیں ہم اور شوپر ہی بھٹا رہے اچھا جی ابھی ہم یہ بجیس کو باجرہ ڈالتے ہیں اور ہمارے لورز کو بھی باجرہ ڈالنے والے انہوں نے جی اپنا جو کھانا تھا وہ فینش کر دی ہے اور وہ دیکھیں مرگی پھر بیٹھ گئی ہے اب مرگی بیٹھ گئی ہے اب مجھے اس کے 80% چانسے سے ہی لگ رہے ہیں کہ یہ کھڑک پہ ہی بیٹھ ہی ہے یہ جو بار بار بیٹھ رہی ہے کیونکہ کل پرسوں سے بھی انڈا نہیں دے لی تو لگتا کہ ساتھ ہی انڈے آنے تھے اس کے سیون اور دو انڈے اس کے ٹوٹ چکے جیسے بتائے یہ اس کا نکال لاتے ہیں جی دوستہ میں آپ کیا کہنے لگا ہوں کہ نا کل سے ہماری جو بتائیں تھی گرمی بری منا رہی تھیں اور ابھی میں نے کہا سوچے کہ ان کو بھی بائی نکالنے لگا اور ان کو جنگلانے لگوں ان کو باہر نکالتے ہیں چلو آجو بائی اتھر 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 شاپش بائی چلو باہر باہر یہ دیکھیں بیدر پانی دھونے لگا تو میں اس کو جی اب دیکھیں گا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں یہ پانی جی میں نے چھوڑا ہوا تھا یہ آئیں گی آئیں گی یہ آئیں گی پاس وہی کہاں جا رہی ہو یہ تو چلی گئی اندر چلی گئی یار ابھی آئیں گی بائی صدی آئیں گی بائی یہ پھر آگئی ہیں بائی دور دیکھیں میں نے جیسے پانی چھوڑا ہے کیا کر رہی ہیں یہ لو نہا لو گرمی لگ رہی تھی نا گرمی گرمی لگ رہی تھی نا یہ نہا لو یہ دیکھیں یہ بارش ہو گئی 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 بارش یہ دیکھیں کیسے شوق سے نا آ رہی ہے یہ چیز چلو یارے کافی ہے ہم نے زیادہ پانی ضائع بھی نہیں کرنا اب وہ پانی وہاں پر جمع ہو بھی کہ اگر انہوں نے نا آنا وہاں پر جا کے نا آ لیں گی اور اب ہم اس پار کو پانی دے جاتے ہیں مار دی ہے اس نے تو جو جو اس طلاب میں چلے جاؤں اس طلاب میں چلے جاؤں یہ آپ ان کی مستیاں چیک کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے ہی در پانی جمع ہو گا یہاں پر آ گئی ہیں اور یہاں پر اپنے آگوں ساپ کری جا رہی ہیں اور فل انجوائے کر رہی ہیں کیونکہ آج اچھی ہاسی دھوپ ہے اور تپش بہت زیادہ ہے آج گرمی کی تو اس مطلب سے ان کا یہاں پر انجوائے کرنا بہت ضروری تھا میں کچھ ایسے ہی کروں گا ان کا کوئی بندوپس کروں گا کہ گرمیوں میں ان کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایک دن ایسے باہر چھوڑ کے دیکھیں کیسے انجوائے کر رہی ہیں اور ان کو انجوائے کرنا دیتے ہیں اور اندر چلتے ہیں وہ جا کے اٹھاتاть میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز بتاؤں میں نے اس مرکی کا اٹھا لیں یہ میں نے اس کا اٹھا لیا اور یہ والا انڈا میں نے اور بھی رکھا گیا اب میں نے کہا کہنا کہ یہ مرکی جب انشاءاللہ کوڑنے کوڑا ہوگا کال تک دیکھوں گا اسے میں اگر ایکال تک کوڑک رہی انڈا نہ آیا تو یہ دو انڈے اور تین انڈے بطک کے بھی ہیں اور پانچ تقریبہ دس گیارہ انڈے جو ہوں گے نا ہم اس کے نیچے راتیں گے اور بطک انڈا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تین انڈے آیا بھی تک بطک کے تو کل تک شاہر چوتھا بھی انڈا آجے تو یہ بہلا جو ایسپیریمنٹ ہے نا ہم نے یہ ضرور کرنا ہے دیکھیں گے کہ یہ ہم بڑکی کے نیچے بطک کے انڈے اور دیسی انڈے کے بچے کیسے نکلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سوکے ضرور نکلیں گے پانی یہاں پر ہوسک ہو گیا اور یہ جی ہماری بطکیں تو چلے گیا اور یہ بچے آگے جی ہماری ان بطکوں کو کیا کر رہے تھے تنک کر رہے تھے چلو جی تم لوگ تو بڑی پتری بطلی ہو یار پانی میں ہو کر کے نکلی ہو تو بڑی پتری بطلی بطلی لگا رہی ہو تم لوگ انڈر چلیں اب انڈر چلیں چلو اندر شاپاش اندر 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 شاپاش اب چلو اندر پانی مغرابے پی لیا نا اور نہا دو بھی لیا وہ ہے گھر وہ ہے گھر وہ ہے گھر یہ 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 شاپاش اب جاؤ گی اندر یہ دروازہ بند کرتا اور کوکو کو دیکھیں گے کوکو صاحب فل آرام فرما رہے ہیں کوکو کو دیکھیں کوکو صاحب آرام فرما رہے ہیں آپ یہ اٹھ گیا کوکو آہ آہ مو گھولتا ہے میرا بچہ مو گھولتا ہے اچھا یار ان کو بھی پانی بلا دوں جب یہ تھانے تھی نا یہ پوڑا بورا دن پانی نہیں پیتے تھے اب جیسے گرمی آئی ہے نا تو جیسے پانی بلاتوں نا انہیں تو جب بڑتے ہیں بھائی پانی کے لیے تو گرمی زیادہ ہے پانی بلا کے پاری کرتے ہیں جی اب ہم چلتے ہیں اپنے جی میلن کے پاس میلن والی جگہ میں نے ساف ستری کر دیا کافی زیادہ گندی ہو چکی ہوئی تھی اور اس کے بال بھی زیادہ بچھر ہوئی تھی اور بلکل ساف ستری مانے کر دیا یہاں پہ جگہ اور میلن ہماری بطنی وائبریشن موڈ پہ لگی ہوئی ہے اور وائبریٹ ہوئی جا رہی ہے میلن تیرے لینا بھی میں کیرٹ لے کر آتا ہوں اور فائنلی آپ ہمارے پیارے پیارے سے بنیز دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس نے ماشا اتنی زیادہ فر اتاری ہے اتنی زیادہ اور یہ فر کے نیچے اس نے رکھی ہوئے تھے اپنے بچے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر کرتے تھے ہم فر اور میں نے یہ ساری جگہ ساف ستری کر دیا اب ایسی ہی رہیں گے بچے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ماشا اللہ کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے یہ کوکو کے اور ہمارے یہ میلن کے بچے الحمدلللہ اللہ کریں صحیح سلامت برے ہو جائیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے دعا کریں اور ہم دی انشاءاللہ ان کی ہم حدمت کریں گے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہے کہ جس کا ہم بہت دیر سے تظار کر رہے تھے وہ فانلللہ الحمدللہ وہ ہمارے سیٹ اپ پر ہو گیا ہے لازٹ ٹائم بھی ہوا تھا براونی کے ساتھ لیکن اس کے بچے سروایب نہیں کر سکتے وہ مسکریج ہو گئے تو اس بچوں کا تو الحمدللہ یہ تو ماشا اللہ اللہ کا شکر ٹھیک لگ رہے ہیں تو یہ میلن اپنے بچوں کی کیئر بھی کر رہی ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کومنٹو شیئر اور سسکرائب ضرور کر دیں پیٹس لبید احمد کو تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک لیں دیں آپ مجھے اجازت اپنا بہت سارا رہا رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ کیرٹ کھلانی رہ گئی تھی آپ کے لئے کیرٹ نہیں کھائیں گی کیرٹ نہیں کھائیں گی آپ کیرٹ کھائے گی کیرٹ کھائے گی مجھے لگا میری بچے نے کیرٹ نہیں کھانی کھو شابش آپ کا انام آپ کا سپرائز اور آپ کا پرائز بھی ہے گفٹ آئی ہے آپ کا کیرٹ آپ کی گفٹ ہے نا شابش کھائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ شابش بائی بائی